بی بی سی اردو کے خصوصی بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں فرہد جاوید یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی بی سی اردو نے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب آپ تک پہنچانے کے لیے ایک نئی مشریات کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے نامانگار آج رات آٹھ سے نو بجے تک زوم لائف کریں گے جس میں وہ ماہرین کی رائے آپ کے ماہرین کی رائے میں آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا سکیں گے اور اس میں شرکت کے لیے آپ فیس بک پر موجود ہماری اس پوسٹ پر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پہلی بار پانچ ہزار سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور جبکہ ہلاکتیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں وہ تیراسی ریکارڈ کی گئی ہیں یومیا ریکارڈ اضافے کے بعد اب یہاں مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ ہلاکتیں دو ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہیں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی ہزاروں میں ہی ہے اور کچھ اب ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا محکمہ سہت حکومت بلوچستان نے سمارٹ لوکٹاؤن بلخصوص اید الفطر کے موقع پر احتیاطی تدابیر کی ادم پیروی کے باعث کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے حوالے سے جس خدشے کا اظہار کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ اب وہ درست ثابت ہو رہا ہے بلوچستان کے محکمہ سہت نے کچھ عداد و شمار جاری کیے ہیں جن میں سے ایک امیج آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ پچاس پہلے پچاس دنوں میں تقریباً ایک ہزار افراد ہیں جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی لیکن اس کے بعد لوگ ڈاؤن کو ختم کر کے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا جس کے بعد مریضوں کی تعداد میں بھی اچانک تیزی آئی بلوچستان میں مریض ایک ہزار سے بڑھ کر دو ہزار ہونے میں صرف گیارہ دن لگے پانچ دنوں میں پانچ ہزار مریض بڑھے جبکہ متاثرین کی تعداد پانچ ہزار سے چھ ہزار ہونے میں صرف چار دن لگے یہ نئی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے بلوچستان کے محکمہ سہت کے حوالے سے اور اسی سمارٹ لوگ ڈاؤن کو ایک بار پھر مکمل لوگ ڈاؤن میں بدلنے کی تجویز عالمی ادارہ سہت یعنی وی ایچو کی جانب سے بھی سامنے آئی وی ایچو کے پاکستان کے آفس نے صبح پنجاب کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے کے لیے نرمی اور دو ہفتے کے لیے سختی کی حکمت عملی اپنائے کیونکہ اس سے مرض سب سے زیادہ کابو میں رہے گا وی ایچو نے تشویش کے اظہار کیا ہے کہ پاکستان لوگ ڈاؤن ختم کرنے کے حوالے سے جو چھ شرائط رکھی گئی تھی ان چھ شرائط میں سے کسی ایک پر بھی کامیابی سے عمل درامت نہیں کر پایا یہ کیا شرائط تھی وی ایچو نے کیا کہا تھا کہ کب لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنی ہے اسی بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں پشاور سے ہمارے نام آنے کا عزیز اللہ خان عالمی سطح پر کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر عمل درامت پاکستان میں کم ہی نظر آ رہا ہے جس وجہ سے عالمی سطح پر عالمی دارہ صحت کو بھی اس پر تشویش لاحق ہے اور حال ہی میں عالمی دارہ صحت کی جانب سے ایک خط بھی پاکستان میں حکام کو لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن میں کمی یا اس پر بتدریج کمی کی جا سکتی ہے اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جو صورتحال پاکستان میں ہے اس میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کم نظر آ رہے ہیں عالمی دارہ صحت کی جانب سے جو چھے نقاط ہائلائٹ کیے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو مشتبے مریض ہوں ان کے ٹیسٹ ان کو آئیسولیشن میں رکھنا اور پھر ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھنا کہ ان کا علاج بھی ہو سکے اور جو ان کے ساتھ رابطے میں لوگ آئے ہیں ان پر بھی کڑی نگرانی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ان کے ٹیسٹ بھی ضروری ہیں اس کے علاوہ وہ مقامات وہ عوامی مقامات جہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا چاہنا ہے اور وہاں پر جہاں پر کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات زیادہ ہیں وہاں پر بھی جراسیم کچھ سپری ہونا چاہیے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیے جانے چاہیے جس سے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں ان پر بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ یہ مرز یا وائرس مزید آگے نہ پھیل سکے اس کے علاوہ لوگوں میں جو شعور ہے یا آگے ہی ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نئے ماحول میں جو یہ وائرس آیا ہے اس میں انہوں نے زندگی میں کیسے تبدیل لانا ہے اسی بارے میں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنوان نفیصہ شاہ نے بھی بات کی اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وی ایچو کے اس مطالبے کو حکومت سنجیدگی سے لے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کچھ خیبر پختون خواہ کی جہاں وزیر سہت تیمور خان جھگڑا کے مطابق صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ تعداد میں ٹیسٹنگ میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ منگل کو صوبے میں تین ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے جو کہ یومیا ٹیسٹنگ میں ایک نیا ریکارڈ ہے واضح رہے کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت پر مسلسل تنقید کی جا رہی تھی کہ انہوں نے متاثرین اور اموات میں اضافے کے باوجود ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا ہے اور پانچ جون کے بعد وہ فی دس لاکھ ٹیسٹنگ کے اعتبار سے بلوچستان سے آگے بڑھے ہیں ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف اسپطالوں میں تین سو بائیس مریض ایسے ہیں جو کہ انتہائی نگرداشت کے یونٹس میں ہیں اور انہیں مسنوئی اکسیجن فراہم کی جا رہی ہے اور انہیں ونٹی لیٹرز پر منتقل کیا گیا ہے نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اسپطالوں میں مجموعی طور پر ایک ہزار ایک سو اٹھانویں ونٹی لیٹرز موجود ہیں اور اب نظر ڈالتے ہیں کچھ عالمی خبروں پر کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے دنیا بھر میں اب تک بہتر لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے جبکہ اموات چار لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہیں دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جہاں متاثرین کی تعداد انیس لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ ہلاکتیں ایک لاکھ دس ہزار سے بڑھ چکی ہیں اموات کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں برطانیہ دوسرے نمبر پر ہے ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ایک لاکڈاؤن نافذ کیا گیا تھا جس میں اب مزید نرمی کا فیصلہ متوقع ہے جبکہ امریکہ میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے اسی بارے میں مزید بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے لندن سے ہمارے نامانگار کاشف کمر موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ میں کیا صورتحال ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس سے کیسیز کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور مجموعی طور پر اب تک ستر لاکھ افراد اس وبا کی زد میں آ چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ گیارہ ہزار سے مر چکی ہے یہاں برطانیہ میں مرنے والوں کی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو سے ذرا اوپر چلی گئی ہے جبکہ گزشتہ روز بھی ڈھائی سو سے کچھ اوپر لوگ اس وبا کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے برطانیہ میں موریس جانسن کی حکومت کی طرف سے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج دکانیں کھولنے کا اعلان کیا جائے گا لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پبز اور ریسٹرنٹ وغیرہ بدستور بند رہیں گے حکومت نے پندرہ جون سے مختلف چڑیا گھر اور سفاری پارکز کو بھی کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد توقع ہے کہ مزید پابندیاں بھی نرب کی جائیں گی لیکن پبز اور ریسٹرنٹ اور ہیر ڈریسرز کی دکانیں چار جولائی سے پہلے کھولے جانے کا کوئی امکانہ بھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے گزشتہ روز حکومت نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ وہ ستمبر سے پہلے دوبارہ اسکول اب نہیں کھولے گی جیسا کہ پہلے اس کی کہا جا رہا تھا کہ اسکول ایک وہینے کے لیے باقی کلاسوں کے خصوصاً پرائمری اسکول کھولے جا سکتے ہیں باقی دنیا میں برازیل میں حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد روزانہ کی بنیادوں پر ذرائع لاکھ ہو جاری کرے گی صدر جائر بولسونارو کی حکومت اب تک اس وبا کو مسترد کرتی رہی ہے امریکہ کے ایک اہم ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے انتونی فاؤچی نے کہا ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پینڈیمک ختم ہو گئی ہے تو ایسا سوچنا بلکل غلط ہے گزشتہ روز ہی امریکی شہر لاس ویگس میں باکسنگ کے مقابلے بھی شروع ہو گئے جب شکور اسٹیونسن نے ایک ہیوی بیٹ مقابلے میں اپنے حریف لینڈن سے ہمارے ساتھی کاشف ہمیں دنیا بھر خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کی صورتحال سے متعلق آگاہ کر رہے تھے اور اب نظر ڈالتے ہیں کچھ دیگر خبروں پر WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ان کی ایک سائنستان ڈاکٹر ماریا کی جانب سے ایک بیان کل سامنے آیا تھا جس میں کرونا وائرس کرونا وائرس کے ان مریضوں جن میں جو کہ غیر علامتی یا اسمٹیمیٹک ہیں کرونا وائرس کے وہ مریض ان سے کرونا وائرس کی منتقلی کو شاز و نادر انہوں نے قرار دیا تھا اس پر آج ان کا ایک وضاحتی بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ غلط فہمی ہے کہ عالمی طور پر غیر علامتی منتقلی کم ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے لفظ شاز و نادر استعمال کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائرس کی غیر علامتی منتقلی کے بارے میں مصدقہ طور پر کچھ کہنا ابھی ممکن نہیں ہے اور فرانس سے آپ کو بتائیں کہ دارالحکومت پیریس نے شہر کے تاریخی آئیفل ٹاور کو سیاہوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے آئیفل ٹاور مارچ میں بند کیا گیا تھا اور اب اس کو پچیس جون کو دوبارہ کھولا جائے گا دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ طویل ترین دورانیا تھا جب آئیفل ٹاور کو عوام کے عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا وہاں جانے والوں کے لیے چند احتیاطی تدابیر البتہ لازم قرار دی گئی ہیں انہیں ماسک پہننا ہوگا اور وہ صرف پہلے درجے پر جا سکیں گے باقی ٹاور تک رسائی کو فیلحال بند ہی رکھا جائے گا سرانس کے دیگر شہروں میں سیاہوں کے لیے مقامات اور میوزیم آہستہ آہستہ دوبارہ کھولنے شروع کیے گئے ہیں سرانس کرونا سے متاثر ہونے والا بڑا ملک ہے جہاں دو لاکھ سے زائد شہری کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے تھے اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیا اندار الحکومت نئی ڈیلی میں ڈپٹی وزیر آلہ متاثرین سامنے آ رہے ہیں ممکن ہے کہ جولائی کے اختتام تک پانچ لاکھ مریض صرف اس ایک شہر میں سامنے آ سکیں دوسری جانب انڈیا کے تجارتی مرکز ممبئی میں بھی کرونا وائرس کے اکاون ہزار کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد یہاں متاثرین کی تعداد اس وبا کے مرکز چین کے شہر وہان سے بھی زیادہ ہو چکی ہے واضح رہے کہ انڈیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد پونے تین لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور اس وائرس سے اب تک انڈیا میں سات ہزار سات سو پچاس افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں افغانستان سے آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی معروف عبادتگاہ مزار شریف میں پالے جانے والے سفید کبوتروں میں سے ایک ہزار سے زیادہ دانے اور اناج کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کرونا وائرس لاکڈاؤن کی وجہ سے مسجد کافی دنوں تک بند رہی تھی جس کی وجہ سے ان پرندوں کو دانا نہیں مل سکا اور ان کی موت واقع ہو گئی مزار شریف میں واقع بارویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب اگرچہ بیمار شخص کی تیمارداری اچھی بات ہے لیکن اگر معاملہ کسی وبا کا ہو تو یہ عمل خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے دنیا بھر میں سماجی فاصلے یقینی بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے ایسے میں وہ افراد جنہیں کرونا لاحق ہو چکا ہے انہیں کرنٹینہ بھی کیا جا رہا ہے اور اسی لیے پاکستان میں بھی وزارت سہر تواتر سے آگاہی سے کی مختلف مہم چلا رہی ہے ایک نئی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں عوام کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے جاننے والوں میں کسی کو کرونا وائرس سے کوویر نائنٹین ہو چکا ہے تو وہ ان کی دمارداری سے پرحس کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے جو محدود ہے وہ محفوظ ہے محض ایک ہدایت نہیں وبا کے دوران صحت و زندگی کی زمانت بھی ہے بھی یقینی کی اس قیفیت میں تین باتوں کی احتیاط بے حد ضروری ہے کسی بھی کرونا کے مریض کی بزاتے خود جا کر آیادت مریض کے لیے سود مند ہو یا نہ ہو آپ کے لیے مزرے صحت ضرور ثابت ہو سکتی ہے یاد رکھئے وائرس آپ پر حملہ کرتے وقت آپ کی نیت بلکل نہیں دیکھے گا وبا کے دوران کسی عام مریض کی خاطرداری کے لیے جانا بھی خطرے سے خالی نہ ہوگا لیکن اس بار آپ کے لیے نہیں مریض کے لیے ممکن ہے آپ نادیدہ کرونا وائرس بردار ہوں اور بیماری سے لڑتے ہوئے کمزور قوت مدافعت والے شخص کے لیے پھلوں کے ساتھ ساتھ اس وائرس کا تحفہ بھی چھوڑائیں علیل افراد کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا جسمانی رابطے کے بغیر ان کی ضروریات کا خیال ضرور رکھیں کال اور ویڈیو کال کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں یاد رکھئے اس وقت وبا کے خلاف جنگ عیادت سے کہیں بڑا اخلاقی فرض ہے اپنا فرض نبھائیے بیماری کا پھیلاؤ محدود بنائیے اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ سوال و جواب کی جانب بی بی سی کے اس خصوصی بولٹن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کرونا وائرس سے مطلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم ماہرین کی رائے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس کا جواب دیں اس سلسلے میں آج رات آٹھ سے نو بجے تک ہمارے نامانگار زوم لائز بھی کریں گے اور جہاں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے لیکن اس وقت ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوال کیا ہے تو سب سے پہلے ہم سے ایک فیس بک یوزر نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مدافعی نظام کی مضبوطی سے آپ کوویڈ نائنٹین سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نامانگار کاشان اکمل تو کاشان سب سے پہلے کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک اب بتائیے کہ کیا ایمیونٹی سسٹم اگر بہتر ہوتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے کوویڈ نائنٹین سے بچنے میں ہمارے عبام میں یہ رائے پائے جاتی ہے کہ اچھی خوراک عدویات اور صحت مند ایکٹیویٹیز جیسا کہ ورزش اور معمول اچھا زندگی گزارنے کا بنانا یہ مدافعی نظام کی بہتری کی علامت ہوگا اس کی یقینی بنائے گا مدافعی نظام کی بہتری کو لیکن ماہرین جو ہیں طبی ماہرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے سائنسی طور پر ایمیونٹی کو بڑھانے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمیونٹی کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیماری بوا جراسین وائرس کے خلاف جسم کے رد عمل کو بڑھانا اس سے انسان کو جو عمل شروع ہوتا ہے رد عمل کا تو اس میں جو متاثرہ شخص ہے وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے ایمیونٹی کو پہلے تو یہ بتا دیں کہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ماہرین پہلے جلد ہے پھر سانس کی نالیاں ہیں اور اس کے بعد پھر ریشدار جلیاں ہیں انسان کے اندر جو کسی بھی بیماری کے وائرس کو ہمارے جسم کے اندر تک جانے سے روکتی ہیں لیکن اگر وہ روکنے میں ناکام رہے تو پھر ہمارے جسم کا اپنا اندرونی دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے ایمیونٹی جو مدافتی قوت مدافت ہے وہ اس کے بعد کی سطح ہے وہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر وہ جسم جو ہے وہ مختلف رد عمل کا اظہار کرتا ہے اس بیماری کے خلاف فلو کی مثال دی جاتی ہے ماہرین کے جانب سے کہ اس میں جو جسم تھوڑا سا بخار انسان محسوس کرتا ہے جسم میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کو آنکھوں سے پانی آتا ہے اور اس قسم کی جو علامات ہیں یہ کسی وائرس کا فلو کے وائرس کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے خلاف ہماری امیونٹی جو رد عمل ظاہر کر رہی ہوتی ہے یہ اس کے نتیجے میں یہ ساری علامات سامنے آتی ہیں دوسری وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گرد یا پولن آج کل پولن کا بھی سیزن تھا تو اگر کسی شخص کو کسی شخص میں اس حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے تو اس میں جو بدافتی نظام خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے ہمارا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھنکیں آتی ہیں اس شخص کو جسم اس کا تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو لہٰذا جو یونیورسٹی ہے امریکہ کی اس میں مخلط جو ٹی پی ماہرین ہیں امیونالوجسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدویات کھانا بہتر خوراک اور صحت مند ایکٹیوٹیز یہ اس چیز کی زمانت نہیں ہو سکتی ہیں سائنسی بنیادوں پر اگر اس کو پرکھا جائے کہ آپ کی قوت مدافیت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ان چیزوں سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے عدویات سے مطالق اکٹیمرا انجیکشن کرونا وائرس کے علاج میں کتنا مددکار ہے کچھ مختصرا بتائیے گا کہ کتنا ہلپفول ہے یہ انجیکشن ایک کیمرا انجیکشن کے حوالے سے اگر بتائیں تو یہ آج کل ہر شخص کی زبان پر ہے اس کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہے لوگ اس کو اس کی اصل قیمت سے کئی گناہ زیادہ قیمت پر خریدنے میں بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں یہ تین لاکھ تک بھی پہنچ گیا ہے آپ نے بلکل صحیح سنا ہے تو ماہرین پاکستان میں وہ اس حوالے سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کرونا متاثرین مریض ان کے علاج میں استعمال ہو رہا ہے اس کے جو فوائد ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے آزا کی سوزش کو روکتا ہے اور وہ بھی مخصوص وقت میں جب علامات بہت زیادہ سنگین نہ ہوں اور اسے مسلسل تین دن تک استعمال کیا جاتا ہے اور وہ مخصوص وقت ہے وہ ڈاکٹرز ہی ٹبی ماہرین ہی ٹے کر سکتے ہیں اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی جو دوائی ہے وہ جسم میں متاثرہ ایک ہی وائرس سے متاثرہ شخص ہیں لیکن ہر کسی میں عدویات کے لیے رد عمل مختلف ہوگا تو یہ کہنا کہ یہ سب کے لیے ضروری ہے اور سب کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ غلط ہے بہت شکریہ کاشان ہمیں امید ہے کہ وہ سوال جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں تھے انہیں ان کے جواب مل چکے ہوں گے اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے پر دیکھتے ہیں کہ سوچل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے آپ نے یوٹیوب پر اگر آپ یوٹیوب کے یوزر ہیں تو آپ نے یوٹیوب پر نو فلٹرز نامی ایک اکاؤنٹ کو وزٹ تو کیا ہوگا جہاں دکٹر تمکنت مزاہیہ اور کبھی ہمارے بہت سے منفی معاشرتی روئیوں پر بات کرنے کے لیے تنزو مزاہ کا سہارا لیتی ہیں مگر آج وہ خاصے غصے میں ہیں اور اس کی وجہ ہے کرونا وائرس سے جڑی افواہیں پھیلانے والے شہری آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں بہت سنا ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کرونا کے جاتے ہیں بارڈز میں ان کو زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں پھر ان کے جسم سے اعزاء نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز میں فروغ تو ہو رہی ہیں تو اس طرح کی افواہیں ایسے ایکسپرٹ جنہیں بننے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ باتیں بناتے ہیں پہلے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا پھر وہ لوگوں میں ایسے پھلانی شروع کر جاتے ہیں اپنے آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو ہم لوگ تو کیونکہ مریضوں کو ایڈمیٹ کر کر کے اور ان کا علاج کر کر کے بہت تھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ورک لوڈ ہے تو آپ کائنڈلی وولنٹیئر کریں آپ لوگ ہمارے وارڈز میں آئیں جو پیشنٹس کی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے انہیں نہلانا دولانا ہوتا ہے ان کی بیڈ شیٹیں چینج کرنی ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا اسسسٹنٹ عملہ ہے اس کو بھی تھوڑی ہیلپ ملے انہیں بھی ریلیف ملے جو کہ روز پوزیٹیو ہو رہے ہیں جن کے گھر والے روز مار رہے ہیں بیچاروں کے کام کرنے والوں کے ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے ان کو بھی تھوڑی ریلیف ملے گی اور آپ کے اندر جو دو مو والا جو آپ کو ایسی باتیں بنانے پھیلانے اور ماننے پہ اکساتا ہے وہ اس کو بھی تھوڑی تشکفی اس کی ہوگی کہ وہ آئے گا آپ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی کیا زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں یا ایسا کچھ ہو رہا ہے یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں جا کے دیکھیں ان وارڈوں میں کام کریں دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی کوویٹ پوزیٹیو پیشنٹس کی ان کے گھر والوں کو کیونکہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس ابھی مطلب اس کے جو ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے جو اس کی پوری باڈی ہے وہ انفیکٹڈ ہے جو بندہ اس کو نہلائے گا جو بندہ اس کو کفن پینائے گا جو اس کے نصدیق جائے گا وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے لوگوں کو جھوٹی افواہیں جھوٹی باتیں بتانا بند کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا لیں اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں ہم نے سنے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے